بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة والا اہلہا اما بعد ماہ رجب المرجب کے فضائل امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام بزبان مقدس ارشاد فرماتے مولا کہ ماہ رجب المرجب کو سارے مہینوں پر اتنی فضیلت حاصل ہے یا ایسی فضیلت کہ جیسے قرآن مجید کو تمام کلاموں پر ہو اللہ وقت پر نادان وہ انسان کے جو امام کے فرامین کے بعد بھی ماہ رجب کی اہمیت کو محسوس نہ کر اتنی برکتیں ماہ رجب المرجب کہ دن ہو کے رات نہ دعا سے خالی ہو نہ دروس سے خالی ہو کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ ایک ہزار مرتبہ پڑھ لینا استغفر اللہ و اسئلہ الطوبہ بار بار پڑھ لینا اور چونکہ ایک ایسی شب کے ساتھ مخصوص ہو رہے جو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے نام سے منصوب ہے جن جن اہلِ ایمان اہلِ اسلام کے لیے اولاد کا مسئلہ وہ اگر اپنے گھروں میں ماہ رجب کی نو تاریخ کو شہزادہ کا ملاد منقد کریں با توسلِ باب الحوائج خدا اپنی بارگاہ خاص سے اگلا سال آنے سے پہلے پہلے اس ملاد کی برکت سے ان اہلِ ایمان اہلِ اسلام کو صاحبِ اولاد فرما دیتا ہے عبداللہ الرزی وہ شہزادہ جسے اللہ نے سرکارِ سید و شہدہ کی آغوش میں رجب کی نو تاریخ کو عطا کیا واحد شہید کربلا کا جس کے حیاتِ طیبہ میں لفظِ سال بھی مکمل نہیں ہو سکا اور اتنی بات کافی ہے کہ باب الحوائج عبداللہ الرزی شیر خوار عبداللہ نام علی اکبر کے مقابلے پر اوسط کے مقابلے پر آپ کو اسخر کہا گیا یہ کہکے بوسِ شہدینِ محلقہ کے لیے کھلاتا پھول مدینے میں کربلا کے لیے وہ آیا اور چلے بن چلا بھی گیا زمین ترس گئی اسخر کے نقشِ پا کے لیے باب الحوائج کی آمد کی رات ماہِ رجب المرجب کی نمی رات کی مخصوص نماز دو رکعت نماز ہر رکعت میں الحم کے بعد پانچ مرتبہ سورہِ تکاسر کی تلاوت کیجئے نیت نمی رات کی نماز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرمایا وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا مگر مخص دیا جائے گا سو حج اور عمرے کا سواب عطا کیا جائے گا اس پر ہزار رحمتیں نازل ہوں گی اور آتشی جہنم سے محفوظ رہے گا اور اگر اسی دن انتقال کر جائے تو شہید مرے گا بعض کہتے ہیں اگر اسی دن کے بعد بھی انتقال کر جائے تو شہید مرے گا دو عید بار سے اسی دن مر گیا تو شہادت سبحان اللہ رجب کے روزوں کا بیان اشارت فرماتے ہیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ کہ جو رجب میں نو روزے رکھے گا وہ لا الہ الا اللہ کی ندا کرتے ہوئے قبر سے باہر نکلے گا جنت کے علاوہ اسے کوئی چیز دکھائی ہی نہ دے گی کیا میشر کیا میدان کیا آوازیں کیا مشکلات اور جب قبر سے نکلے گا تو اس کے چہرے کا نور اہلے میشر کو درخشاں کرے گا یہاں تک کہ اسے کہا جائے گا لوگیں خیال کریں گے کہ یہ برگزیدہ پیغمبر ہے کوئی اس وقت اسے عطا ہونے والی کم ترین چیز یہ ہوگی کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا پروردگار باب الحوائج شہزاد علیہ السلام کے صدقے میں جو اہل ایمان اہل اسلام اولادوں کے خواہش مند خاص طور سے فرزند کی دعائیں مانگ رہے گا خدا انہیں نصیب فرمائے اس مبارک رات اور مبارک شخصیت کی برکت سے اور مالک ہم سب کو ماہ مبارک رجب المرجب کے سیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے ایمان